تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح ہے نگاہِ آئینہ ساز میں یہ جتنا زیادہ ٹوٹ جائے اتنی قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے تو یہ تیش شدہ ہے کہ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا اب کسی سے ہم محبت کرنے پر مجبور ہیں کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سینے میں دل رکھا ہوا ہے جب دل ہے تو پھر دل بر کے بھی تلاش ہوگی اب کسی سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ عمومی طور پر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمہ کوئی احسان ہے تو ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تھا تو اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے ذمہ تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلطِ وجود ہی نہ ملتا محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتی یہ کائنات کو تعیون نصیب نہ ہوا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے کائنات کو وجود ہی نہ بخشا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجئے ہو نہ یہ پول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ہو یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تبشہ مادہ اسی نام سے ہے کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے یہ ایک دعائیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آن صبح آتا رہا دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لاد میں اتارا تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں جب میں نے تھوڑا سا گفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے اللہ اکبر اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے مختلف ہیروز سے دنیا کے دانشوروں سے بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں اگر یہ دائیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر اس سے محبت کیجئے جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شید چھوئی نہیں سکتی عقل انسانی بھی وہاں بے بس ہیں میرے امام بولے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ اینو مطا کہاں تھا نشانِ کیفو علا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگِ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تو مول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل علابِ کمال اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحبِ کمال ہے تو میرے محبوب کے کمال حظمتوں کو دیکھو یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور حضور اوپر جا رہے ہیں حضرتِ عبو الحسن رفائی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی عالی مرتبت علماء سے پوچھئے روح پرواز کر سکتی ہے میری روح زنگ آلود ہو تو میں پاک لوگوں کی روح پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر دوں روحیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں تو روحوں کی پرواز ممکن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سات لاکھ عرش عبور کر گیا میری روح نے اتنی پرواز کی آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو تو میں نے کہا مالک میراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں آیا ہوں نہ سفر بشرتِ محال ہے نہ طلب بقیدِ سوال ہے فقط ایک سیری زوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گمہ ہوا تمہا رہے ہو کشان کشان کہاں میں تو سرش کی تلاش میں نکلاؤں تو پھر آواز آئی اے رجے لا وسول اللہ کا ابوالحسن پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوتا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بالا غل اولابے مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو لے کے تولنے بیٹھ گیا اس سے تولنے لگا جو تولہ نہیں جا سکتا یار سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب ٹوکیا جا سکتا ہے لیکن منوں ٹانوں کا حساب تو نہیں آسکتا اکل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آجائے تو میں آپ کو تولنوں آپ مجھے تولنے اور جو نبیوں کا بھی امام ہو ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہیں گل مقادتی تو ساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل سے آگے آگے نہیں دیکھا اور ایک مالک بولا تم نے یوسف کو کوئے میں دیکھا تو کیا دیکھا آرے نادان جو متلک تھا مقید کر دیا تم ابھی تکوے میں ڈھونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب ایک کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں ان سے رشتے قائم کرتے ہیں ان سے دوستیاں رکھتے ہیں ان کو تحائف دیتے ہیں یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا سیاسی لوگوں سے افسرانے بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا مجھے بتاؤ نظر سے اوکھا ویلہ بھی کوئی ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہے اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا فرمائیں گے شفاعتی لے اہل القبائر من امتی بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ آلہ حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے عمومی طور پر دنیا پہ سب سے بڑا دعائیہ محبت کا یہی ہے کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے کسی کو کسی کے لب پیارے لگے کسی کو کسی کی ظلف دراز اچھی لگی قدرانہ پہ جانوار دینے کے لیے کوئی تیار ہوا کسی کی آنکھوں میں ڈھوب جانے کو جی چاہتا ہے کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے چلو یہی دعائیہ مان لیتے ہیں تو پھر زمانے میں لاؤنا اس حسین جیسا کہ آپ پوچھتے ہو چودمی رات کا چمکتا ہوا چانتے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حسان بن صابت پاس ہی کھڑے تھے بولے کیسے دیکھتے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پانچھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا دوہزار میں خاکے دوہزار چھے میں خاکے تراشے گئے تو میں نے گلی گلی جا کے کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا خاکے تو بڑی دور کی بات ہے اس کا تو سانی بھی نہیں سایا بھی نہیں تھا سانی تو دور کی بات ہے سایا بھی نہیں تھا مثل او در عالم امکام متصور نہیں ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے تھوکنے والے کا اپنا مو میلہ ہوگا چاند کی کرنے کبھی بھی میلی نہیں ہو سکتی ہرا کا چاند کل بھی روشن تھا مدینہ کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا کہتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ اس محبوب کے حسن کو دیکھو سیدنا جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں چاند نے رات تھی اور حضور لال دھاری دھار یمنی چادر اڑے استراحت فرما رہے تھے میں کبھی چاند کو دیکھو کبھی حضور کے چہرے کو دیکھو فائزہ ہو احسن اندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں اللہ اکبر کیسا جمال دیا کیسا حسن دیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے